بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی دوران رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو عالمی منظر نامہ ہے اس میں دو بڑی دردناک قسم کی خبریں ایک ہی ملک کے حوالے سے سامنے آئیں ایک تو پچھلے جمعہ کو نماز جمعہ کے دوران اسرائیلی فوج نے جو بربریت مسجد اکسا کے اندر ڈھائی اور نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا اور مسجد کے اندر انہوں نے شیلنگ کی وہ ایک بہت بڑا ظلم تھا تشدد تھا اور وحشت تھی اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر فضائی بمباری بھی کی اور بڑی ڈھٹائی سے اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بیان بھی دیا کہ ہم فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہتے مسلمان بہن بھائی جو فلسطین میں ہیں ان کی اوپر سہیونی جو بربریت ہے جو پچھلے کئی عرصے سے جاری ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ سو رہا ہے وہ اب بلکل بدماشوں کی طرح کھل کے اور سینہ تان کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہیں گے کیونکہ کوئی ہمیں روکنے والا اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں اب اب تھوڑی دیر کے لیے کشمیر کی اوپر نظر دوڑائیں کشمیر میں جب بھارتی سرکار کا دل کرتا ہے وہ معصوم اور مظلوم کشمیریوں کو اپنے ظلم کا اپنے تشدد کا اور اپنی بربریت کا نشانہ بناتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو راہ چلتے شہید کر دیا جاتا ہے گویا ان جگہوں پہ جب کوئی بھی شخص گھر سے کسی کام کے لیے نکلے حتیٰ کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نکلے تو اس کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ میں واپس لوٹے گا یا راستے میں ہی اسے قتل کر دیا جائے گا اور بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا یہی حال بھارت کے اندر ہے یہی کچھ پہلے افغانستان میں بیس سال تک ہوتا رہا ہے یہی کچھ تقریباً بیس سال تک عراق میں ہوتا رہا ہے یہی کچھ برما میں ہوا تھا یہی کچھ بوسنیا میں ہوا تھا یہی کچھ چیچنیا میں ہوا تھا سو وہ تمام مسلمان ممالک جہاں پہ مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا انہیں ظلم کا انہیں بربریت کا نشانہ بنایا گیا وہاں ہم لوگوں نے اپنی سکرینوں کی اوپر تماشا دیکھا دردے دل رکھنے والے لوگوں نے اس پہ آنسو بھی بہائے لیکن کسی مسلمان ملک نے عملی طور پہ کوئی بھی مدد کوئی اقدام کچھ نہیں کیا ناظرین اب آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خود کو فلسطینی مسلمان تصور کیجئے یا تھوڑی دیر کے لیے آپ خود کو آج کے منظر نامے میں مقبوضہ کشمیر کا مسلمان تصور کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ فلسطین کے اندر ہر طرح کا آئل کا ریزرو موجود ہے کھجوروں کی کوئی کمی نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی کمی نہیں ہے کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے کشمیر کی تھنڈی ہوایں کشمیر کا وہ تازہ اور خالص اور صاف پانی وہ کشمیر کے ڈرائی فورٹس وہ خوراکیں وہ پھل وہ میوے وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے اگر کمی ہے تو صرف اور صرف فوج کی کمی ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے جب اسرائیل نے اس سے زیادہ بربریت ڈھائی تھی فلسطینی مسلمانوں کی اوپر تو انہوں نے مسجد اقصہ کے باہر کھڑے ہو کے پلیک کارڈز اٹھا کے یا جیشل باکستان کہہ کے پاکستان کی فوج کو پکارا تھا کہ آئیں اور ہماری مدد کریں اب آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھئے جب میں پاکستان ٹیلیویجن کے طرح ڈاکومنٹریز بناتا تھا تو میں ایک دفعہ واگا بارڈر پر ڈاکومنٹری بنانے گیا اور ڈاکومنٹری بنا لینے کے بعد چونکہ ہمارا تعلق پی ٹی وی کی ٹیم سے تھا تو رینجرز کے جو ہمارے سپاہی تھے وہ ہمیں بالکل اس زیرو لائن تک لے گئے جہاں وہ ایک پتھر لگا ہوا ہے اور اسی پر ایک ہی پتھر کے ایک سائیڈ پر انڈیا اور ایک سائیڈ پر پاکستان لکھا ہوا ہے تو وہاں انڈینز اور پاکستانیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دو فٹ کا رہ جاتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں اور جو ہمارا رینجر کا جمان ہمارے والی سائیڈ پر کھڑا ہے وہ اور دوسری جانب جو بی ایس ایف کا نوجوان بھارتی سائیڈ سے کھڑا ہوا ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان صرف وہ جو ایک پتھر ہے جس کے ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف پاکستان لکھا ہے وہ رہ جاتا ہے اور بلا مبارکہ طور پہ کہ اگر آپ سرگوشی بھی کریں تو وہ دوسری جانب سنائی دیتی ہے سردیوں کا موسم تھا اور جیسے ہی ہم اپنی ریکارڈنگ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹنے لگے تو میری جو ساتھی ہوسٹ تھی ان کی نظر اپنے رینجر کے جوان پر پڑی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے جوان نے سویٹر نہیں پہن رکھی تو اس نے بڑی معصومیت سے ہمارے جوان سے کہا کہ کیا آپ کو سردی نہیں لگتی تو پاکستان رینجر کے اس جوان نے تھوڑا سا اپنے سر کو گھمایا بھارتی سائیڈ پہ دیکھا اور کہا کہ جب میں اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھے گرمی لگتی ہے یہ بالکل سچی بات ہے ہمارے یہ نوجوان اس دشمنوں کے مقابلے میں سفارہ ہوتے ہیں یہ سیاچن پہ جاتے ہیں یہ لائن آف کنٹرول پہ ہوتے ہیں یہ واگا بانڈر پہ چھے دن اور چھے راتے کچھ کھائے پیے بغیر آخر میں اپنی جان کا نظرانہ دے کے عزیز بھٹی شہید کی صورت میں اس مادر وطن کو بچا لیتے ہیں یہ لالک جان شہید کی صورت میں اپنے جسم سے بم باندھ کے پل اڑا دیتے ہیں اور یہ چوینڈا کے محاذ پہ دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی میں اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے ہیں اور بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور بھارت حیران رہ جاتا ہے کہ وہ تو اس نشے میں مست ہے کہ وہ انہی ٹینکوں کو اسی طرح چلاتے چلاتے سیالکوٹ پہ قبضہ کر لے گا اور یہاں حال یہ ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھرے کے مقابلے میں ہر نوجوان دوسرے نوجوان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اور اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ نہیں اس کو رہنے دیں میں جاؤں گا یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ شوق شہادت ہے جو ہمارے فوجیوں کے پاس ہے اور ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے جن مظلوم مسلم ممالک کا میں نے ذکر کیا ان کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ فوج کی کمی ہے اور آج حال یہ ہے کہ جب ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے جب ان کے ساتھ بربریت کی جاتی ہے تو وہ پاکستانی فوج کو پکارتے ہیں ہمارے معاشی حالات جیسے بھی ہیں ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دنیا کی پہلی اور واحد ایٹمی قوت ہیں بھارت جیسا ملک بھارت جیسا بد مست ملک جس کے پاس فوج کی داتات بھی ہم سے زیادہ ہے جس کا رکبہ بھی ہم سے زیادہ ہے اور جس کی ایکانومی بھی ہم سے سٹرانگ ہے وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا اور سو بار سوچتا ہے ہمارے ملک کے اندر جتنی مرضی لڑائیاں موجود ہوں ہمارے ملک کے سیاستدان آپس میں جتنا مرضی جس تو گریباں ہو لیکن جب بھی بھارت ہمارے بارڈر کی طرف فوجیں بھیجنے کا سوچتا بھی ہے تو ہم یوں ایک ہو جاتے ہیں ہمیں فخر ہے اس فوج کی اوپر لیکن دل اس وقت دکھتا ہے جب ففت جنریشن وار کی بنیاد پہ ففت جنریشن وار کی بنیاد پہ اس فوج کو برا بلا کہا جا رہا ہے اگر کسی کو کسی انڈیویجول سے تکلیف ہے تو اس کو اپنے تک رکھے اب مجھے بتائیں آپ دنیا کے چینلز کھول کے بیٹھیں کون سا ملک ہے جو اپنی ہی فوج کے خلاف مہم جوئی کا آغاز کرتا ہے یہاں میرے سننے والے اور دیکھنے والے کمنٹ سیکشن میں بڑی بڑی باتیں کریں گے بڑے بڑے نام لیں گے لیکن مجھے آپ صرف ایک لمحے کو تصور کر کے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ جب آپ کے پروس میں بھارت ہو اور جب دوسری سائیڈ پہ افغانستان کی طرف سے بھی بھارت ہی آپ کی طرف مو کھولے بیٹھا ہو اور آپ کی فوج کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کسی لحاظ سے کمزور کر دیں یا پاکستان آرمی موجود نہ ہو تو آج آپ کا حال کیا ہوگا اور یہ جو بڑے بڑی زمانے اور لمبی زبانوں والے لوگ ہیں کیا یہ گولی کے آگے جا کے کھڑے ہوں گے یہ کہ جن کو اگر چند گھنٹے کے لیے جیل جانا پڑے تو بچوں کی طرح رونا اور بلکنا شروع کر دیتے ہیں یہ جائیں گے کہ جن کو اگر پکڑ کے ان کا سافٹوئر اپ ڈیٹ کیا جائے تو ان کے ہونٹ کپ کپ آنے لگتے ہیں کیا یہ ملک کو بچائیں گے تھوڑے سے ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے اپنی پاکستان فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان فوج پہ فخر ہے اور ہم پاک فوج کے رستے میں آنے والے کسی بھی بات کو کسی بھی اعتراض کو کسی بھی بات کو برداشت نہیں کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی